اسلام علیکم میں ہوں فیصل محمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل فیصل محمد پاکستان کے حالات سیاسی بگڑتے جا رہے ہیں بینلقمامی معاملات بھی کسی طرح صدھار کی طرف نہیں آ رہے کیا ہونے والا ہے اور کیا کچھ ہوگا آج جو کچھ پاکستان کے اندر سارے معاملات ہو رہے ہیں اور جو آپ نے دیکھا اس وقت پاکستان کے اندر جو ساری ستحال چل رہی ہے اس حوالے سے ہم آپ کو اپنا تجزیہ دیں گے لگنے سے قبل اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کر میں سے سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے کامنٹ سے ضرور آگا کریں کل جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک وہ عبوری حکومت جسے میں غیر ضروری حکومت کہتا تھا اس نے جاتے جاتے جو ہے آخری ٹائم یہ کیا کہ قوم کو ایک بہت بڑا ٹیکہ جو ہے لگا دیا درد کا ٹیکہ اور وہ ٹیکہ یہ تھا کہ انہوں نے چاہتے آتا ہے پیٹرول کی قیمتیں بڑھا دی یہ جو پیٹرول کی قیمتیں انہوں نے بڑھائیں اس کے بارے میں میں نے جب تحقیقات کی معلومات ہوا تو یہ پتہ لگا کہ یہ جو مشورہ دیا گیا تھا یہ پاکستان مسئلی نواز کی طرف سے دیا گیا تھا اور جو آنے والی متوقع جو انتہائی کمزور حکومت ہے ان کو پتا تھا کہ جب وہ یہاں پر آئیں گے تو ان کے پاس بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے ان کو قیمتیں بڑھانی پڑیں گی اور بہت سارے معاملات کے اندر ان کو کچھ ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے مہنگائی کے حوالے سے جس پہ کہ فوری طور پر ان کو آتے ہی کہتے ہیں کہ سر منداتے ہی اولے پڑے تو وہ صورتحال نہ ہو تو اس لیے انہوں نے یہ کاکڑ صاحب کے ذریعے سے ان کی کابیناسی کام کرایا اور اس کے بدلے بھی کہا گیا ہے کہ اگر یہ حکومت چل جاتی ہے اسے چلے گی تو نہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ چل جاتی تو کاکڑ صاحب کو کوئی بہت اہم عہدہ بھی دیا جا سکتا ہے ابھی دیکھیں گے کاکڑ صاحب کو کون سا عہدہ ملتا ہے یا ان کی کابینا کو کس طرح نوازہ جاتا ہے بہرحال یہ جو کچھ کیا ہے یہ موجودہ آنے والی حکومت کی خواہش پہ جانے والی حکومت کر کے گئی ہے اچھا دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ آج جیسے کہ قومی اسیمبلی میں سارے معاملات ہوئے وہ آج اسی طرح ہنگام مارائی اور شو شرابے کے اندر سپیکر کا انتقاب ہو گیا ہے اور جو پی ٹی آئی کی جو حمایتی تھے آبیسلی ان کو اکیانوے تھے ان کے کیانوے ہی آئے آمیر ڈوگر صاحب لیکن جو صدار صادق صاحب تھے ان کو ون نائنٹی ون یعنی ایک سو کیانوے ملے بہرحال یہ تو ایک نارمل ایک تھا پروسیجر جو جس صاحب سے فارمیشن کی جا رہی ہے اس حوالے سے یہ تو تقریباً درخص تھا لیکن یہ ہے کہ فضل الرحمن صاحب نے جو ہے اس کے اندر جیو آئی نے اس میں انتقابات میں اس میں حصہ نہیں لیا بائیکارٹ کیا وہ کہ وہ حلف اٹھا چکے ہیں قومی اسیمبلی کا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسا کہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ دھانلی ہوئی ہے اور یہ اسیمبلی جو ہے دھانلی شدہ ہے تو اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کئی تجزیہ نگار بھی کہہ رہے ہیں کچھ سیاستان بھی کہہ رہے ہیں اور اوپر ٹی سائز کر رہے ہیں کہ جنابی فضل الرحمن صاحب نے جو ہے مطلب یہ عمران خان کی طرح یو ٹن بھئی یہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ پاکستان کے در جیسے بھی ایک ڈکٹیٹرشپ کی صلاحہ انہوں نے دیئے اس طرح یہاں ہے کہ انہوں نے یو ٹن کی بستبدی یو ٹن جو ہے نا یو ٹن کس کو کہتے ہیں یو ٹن کہتے ہیں کہ جب کسی راستے پہ آپ کو فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس فیصلے پہ جب آپ عمل درامت کرنے لگتے ہیں اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس فیصلے کے اندر آپ کے نقصانات ہیں تو اب اس لئے آپ اس کو واپس تو لیں گے اس کی مثال یوں کہی جا سکتی ہے کہ اگر ایک انسان ہے اگر اس کو ڈکٹر کے پاس ایک مریض جاتا ہے جیسی مثال ہے اگر اس کے پاس جاتا ہے ڈکٹر کہتا ہے کہ نئی جناب آپ یہ جو ہے یہ جوا جو آپ پہلے لے رہے ہیں یہ دوا جو ہے یہ جو ہے آپ کو نقصان کرے گی آپ نہ لیں میں اس کی چھوڑی سی ڈوز اس کو ہائی کر دیتا ہوں تو اگر وہ ڈکٹر اس کی ڈوز ہائی کر دے اس کے بعد وہ ڈوز لینے کے بعد پتہ لگا ایک ہفتے بعد اس مریض کی حالت خراب ہونے لگے اس دوا کا اگر ریکشن آنے لگے تو ڈکٹر پر ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا کہ جناب میں ٹھیک ہے اس کو بند کر دیتا ہوں دوسری دیتا ہوں یا آپ کو پیشہ لیا تو آپ کیا کہیں گے ڈاکٹر نے یوٹن لے لیا یا مثال پر آپ اگر روڈ کے اوپر جا رہے ہیں اور آپ کو پتہ لگے کہ جناب آگے جو ہے لینڈ سلائڈنگ ہو گئی ہے تو یہاں سے آپ کو واپس موڑنا پڑے گا تو آپ کیا کریں گے سیدھے جائیں گے کہ بھئی اگر میں موڑ دوں گا تو یوٹن ہو جائے گا یہ عجیب جو ہے بےہودہ قسم کی یہاں پہ اسطلاحات جو ہے ساری دنیا کے اندر امریکن کیابنٹس کے اندر برڈش کیابنٹ کے اندر دنیا کی کسی بھی مغربی کیابنٹ کے اندر یہ نہ بےہودہ لفظ ہے سیاستدانوں سے نہیں سنا کہ یوٹن یوٹن یہ پاکستان کے اندر جو ہماری قوم ہے جس کی تعلیمی شہور چودہ فیصائدہ وہ یہی پر سیاستدان جو بھڑ دیتی نا پیچھے جو سیاستدانوں کو وہی وہ رٹتے لیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ سیاست کے اندر یوٹن کوئی چیز نہیں ہوتی سیاست میں آپ کے اہداف ہوتے ہیں اگر ایک چیز کے اوپر آپ نے ایک پروگرام بنایا ہے وگر آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ ظاہر سی بات ہے اس کو دوسری طرف جائیں گے یا اس کو واپس کریں گے یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ جس پروگرام آپ نے لیا اگر اس میں آپ کا بھی نقصان ہے آپ کی جماعت کا نقصان ہے ریاست کا نقصان ہے تو آپ اسی کو لے کے چلیں گے نہیں کہ جناہ پر میں واپس ہوں گا تو میں یوٹن بن جاؤں گا تو یہ جو ہے نیک تھوڑی سی میں نے کہا کہ بتا دوں کافی لوگ مجھ سے پوچھ بھی رہتے تو یہ اس طرح عمران خان کو کرٹیسائز کرنا یا فضل رحمان کو اس طرح کرٹیسائز کرنا یہ غلط ہے ٹھیک ہے پولیسیز ہیں اور سیاست کے اندر کبھی مطلب کوئی ہمیشہ نہ دوست ہوتا ہے نہ ہمیشہ کو دشمن ہوتا ہے بہرحل یہ ایک صورتحال تھی دوسرا یہ کہ ہارڈ لائنر جو ہیں وہ اس وقت متحد ہو رہے ہیں اور آج جب آپ نے دیکھا کہ اس حملی کا جو اجلاس ہوا ہے اس کے اندر اس اجلاس کے بعد پھر لوگوں نے جو ٹائم ہوا تقریر کرنے کے لئے تو دوسروں سب نے تقریر کی جو ان کی تقریر تھی آمیر ڈوگر کی ان کی تقریر بھی ٹھیک تھی بھارال اچھی بات کی لیکن جو سب سے زیادہ خطرناک تقریر تھی وہ جناب اچکزائی صاحب کی تھی انہوں نے تو آج مطلب براہ راست پارلیمنٹ سے فوج کے پر حملہ کر دیا اور بڑا کھل کے انہوں نے بات کی اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ ہم تو کہتے ہیں اور بات ان کی صحیح تھی انہوں نے کہا کہ ہم تو آئین کی پاسداری کرتے ہیں اور ہمیں خالف اٹھایا جاتا ہے کہ آپ نے آئین کی پاسداری کرنی ہے تو کوئی یہ بتائے گی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو پاکستان کی فوج ہے اس کے اوپر بھی کوئی اس کا بھی کوئی حلف ہے کہ نہیں ہے یا یہ بھی کسی کو جواب دے ہے کہ نہیں یا یہ بھی شترے بے مہار کی طرح یہ آئین کو بھی روند دے گی پارلیمنٹ کو بھی روند دے گی جو اس کا مرضی ہے یہ کرے گی انہوں نے کہا اس طرح نہیں ہو سکتا انہوں نے کہا ہم یہ کام اب نہیں چلنے دیں گے اور بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے بڑے سخت الفاظ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ جرنیل جو ہیں واپس جائیں اپنا کام کریں ادا کریں لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ ان کی مرضی سے حکومتیں بنیں گے ان کی مرضی سے حکومتیں گریں گے ان کی مرضی سے کوئی مطلب کیا کہتے ہیں ہوئی بے وطن ہوگا اور ان کی مرضی سے کسی کو غداری کا سیٹوٹ دیا جا گا تو انہوں نے کہا پھر ہم اٹھا کے ایسی فوج کو گھسڑ دیں گے سرہدوں کے اندر ہی تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی بات تھی اور اس تقریر کے بعد مجھے یہ بتایا گیا تھا مجھے بھی تھوڑے در پہلے میسیج ملا ہے اب میرے جو تہم وہ کہتے ہیں کہ اس تقریر کے اوپر پنڈی بائس یا جو اہم کردھ لوگ ہیں انہوں نے سخت ناپسند کیا اس چیز کو اور آپس میں مطلب یہ ایک قسم یہ بڑی جسے کہتے ہیں کہ تشویش پہل گئی ہے اہم اداروں کے اندر کہ یہ ہماری جو غلط پالیسی ہیں اس کی وجہ سے ہم جو ہے مطلب بلا وجہ ہم پہ سارا دباؤ آ رہا اور ہمیں جو ہے مطلب ایک ہم بکھر رہی ہے ریاست بکھرنے کا کیونکہ ظاہر ہے بری بات ہے جس قسم کے الفاظ اب سیاستدان استعمال کر رہے ہیں ادھر آپ دیکھیں کہ وہ مولانا فضل ریمان صاحب بھی للکار رہے ہیں ادھر وہ کیا کہتے ہیں وہ دوسرے جو ہیں کیا کہتے ہیں اپنا این بی کے جو ہیں احمل ولی خان وہ بھی للکار رہے ہیں ادھر سے یہ بھی للکار رہے ہیں تو ساپیلت ہو صریف ایک للکار صریف اگر نواز شیف کی طرف سے آتی تھی تو آپ تو کہ سارے کے سارے آ رہے ہیں مطلب ایسی جماعتیں جو کہ کسی زمانے میں اسٹیبلشمنٹ کے بڑی حامی ہوتی تھی اور جن کو اسٹیبلشمنٹ خود بنا کر رکھتا تھا کہ ان کو انٹی مطلب ہارڈ لائنر بتا کر یا انٹی مطلب اسٹیٹ دکھا کر وہ ان کی مطلب در پردہ جو پرورش کرتا تھا وہ تو اب حقیقت میں در حقیقت ان کے خلاف ہوتی جا رہی ہیں اور ہائیڈ لائنر کا جو اتحاد جو بن کر آ رہا ہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے ریاست کے لیے تو اس چیز کو جو ہے دیکھنا پڑا گا اور یہ وہی بات ہو رہی دیکھیں جو لوگ ہمارا ویلوگ دیکھتے ہیں جو ہمارے تجزیے سنتے ہیں ان کو پتا ہوں گا میں شروع سے روزے اول سے بات ان سے کہہ رہا ہوں اسٹیبلشمنٹ سے کہ یہ طریقہ کار آپ کا درست نہیں ہے اس طریقے سے آپ کے لیے بڑے مسئلے بنیں گے لیکن وہ نہیں ہیں اس بات کو مانتے ہیں دوسرا دیکھیں لیکن یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے تمام جو تماشینوں نے لگایا ہوا ہے یہ حکومت چلے گی نہیں ان کو باڑی بہت زیادہ بھی پرابلمز آنے والی ہیں اچھا ایک شور یہ بھی ہو رہا ہے وہ عمران خان دیکھیں عمران خان کے خط پہ تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا میرا تجزیہ بھی تھا اور میں نے اپنی ایکسپریٹیز بھی اس میں دے دی کہ عمران خان کا جو خط ہے نا اس کا اتنا کوئی اثر تو نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ مطلب عمران کی اہمیت نہیں عمران کی اہمیت بہت ہے لیکن کیونکہ جو آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے اس آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت وہ جس طریقے سے پاکستان کو چلا رہے ہیں اور جتنا پاکستان پر دباؤ آ رہا ہے اور جس طریقے سے وہ اپنی شرائط منمار ہے تو وہ تو ان کو فائدہ ہے تو وہ کیوں وہ کریں گے ہاں البتہ یہ ہے کہ عام ٹویسٹنگ ہوگی اور اسی طرح جیسے ہوئے امریکن جو کانگریسمن کے جو خطوط ہیں اس کو اب بھی بڑی باتیں کی جاری تھی یہ نہیں کہا رہے ہیں بہرحال کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں آسمان گرے گا کوئی آسمان وہ آسمان نہیں گرنے والا اس سے لیکن یہ ہوگا کہ آرم ٹویسٹنگ کرے گی کسی آرم ٹویسٹنگ کرے گی پاکستان یعنی وہ اس کو بھی اپنے مفاد کے لئے استعمال کریں گے وہ یہ کہیں گے دیکھیں جناب اب یہ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہے کہیں گے ہماری اسٹیبلیشمنٹ سے کہ دیکھیں جناب یہ تو بڑی دھاندلی والا کام کی ہے ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ بھئے ہم آپ کے ساتھ ہیں تو آپ کو کوئی صحیح طریق سے کام کرنا تھا یہ کیسے آپ نے کہا یہ تو آپ کی اسٹیبلیشمنٹ ساری ناکام ہو گئی ساری دنیا میں تھوٹو ہو رہی ہے ہم پہ بھی ہو رہی ہے آپ پہ بھی ہو رہی ہے کام جو تھوٹو والا کہیں تو تھوٹو تو ہو گی تو آپ کے اور بھی دنیا تھوک رہی ہے ہم پہ بھی دنیا تھوک رہی ہے تو اب یہ دیکھیں یہ تو بڑا مسئلہ خراب ہو گیا ہے تو اب کیا کریں ہم دیکھتے ہیں تو ظاہر چی بات ہے پھر اسٹیبلیشمنٹ کو کہا جا کہ اچھا آپ فکر نہیں کریں امریکہ بہادر کی جو طریقہ آ رہے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کریں گے ہم اس کو لسٹے میسی دیں گے ان انتخابات کو لیکن دیکھیں نا اب آپ ہم پہ بھی دباؤ آ رہا ہے آپ تھوڑا سا ہمارا خیال کریں اسٹیبلیشمنٹ کو کاجہ کا پاکستان کی کیا خیال کریں اب یہ ہے کہ یوکرین کو بھیجے نا مزید تھوڑا گولہ باری پہلے بھی آپ بھیج دے رہیں امریکہ کے نام کے اوپر وہ جاتا ہے وہ امریکہ تھا لیکن وہ جاتا ہے یوکرین کے لیے تھا تو تھوڑے چاہے ہمیں یوکرین کے لیے مزید امداد کریں ہمارا وہاں سے اسلاح جو فروغ کریں یوکرین کو گولے بولے بھیجیں وہاں سے چھوٹی توپیں جو آپ بنا رہے ہیں وہ ان کو بھیجیں تھوڑا سا یہ ہے کہ ایران کے حوالے سے بھی تھوڑا ہمیں دیں تھوڑے سی ایکسس دیں ہم سب سارا کر لیں وہاں آپ نے خاموشی نظرے بند رکھنی ہے کیونکہ ہم بھی پھر دنیا سے نظرے بند رکھیں گے ہم بھی نظرے بند رکھیں گے کہ پاکستان میں کوئی دھاندی نہیں ہوئی پاکستان میں کوئی ہمیوڈائیٹ نہیں ہوا تو یہ جو ہے نا ساری چیزوں کا اس کا یہ فائدہ اٹھائیں گے اور اب امریکہ کے اندر جو ہے نا معاملہ امریکہ کی جو لوگ سمجھتے ہیں سیاست کو لوگ جو ان کو پتا ہوگا امریکہ جو ہے ان خطوط وطوط سے ان سے ان پر نہیں آتا ہاں اگر یہ کوئی ایسا ہو جیسے معاملہ مثال کے طور پر جیسے کہ غزہ کا مسئلہ آ گیا ہے اس کے اندر کوئی معاملات ہوتی تو پھر اس کے اوپر یہ ہے کہ وہ بات ہو سکتی ہے کہ جیسے اب ساری دنیا کا دباؤ آ رہا ہے لیکن امریکہ کے تیس سینیٹر یا تیس بیس کانگریس میں اگر ختم کی دیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا اتنا وہ معاملہ ہو لیکن یہ ہے کہ بائیڈن کے پر بہرحال دباؤ تو آ رہا ہے اور بائیڈن کا جو ہے میں جیسے بتایا کہ بائیڈن کا مجھے لگتا ہے کہ جانا جو ہے ٹھہر جائے گا لیکن اس میں دیکھیں ایک چیز اور یہ بھی ہے یہ بڑی اہم بات میں بتانے لگا ہوں میں بڑا محتاط طریق صاحب کو سمجھا رہا ہوں کہ بائیڈن جو ہے اپنے کارٹ کیش کرائے گا بائیڈن کا بے انتہائی جو امریکہ کے قریبی جو ہے نا ان کی سوچ کچھ اور ہے وہ یہ جو پاکستان میں لوگ کہہ رہے نا وہ ان کا یہ نہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بائیڈن یہ کہتا ہے کہ بھئی دیکھئے ہمارا جو امریکہ یا نہیں جو یہودیوں کے جو ایک ہے مسلمانوں کو سے ان کو خطرہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلا بڑا کام تو بائیڈن یہ کامیابی سی کیا کہ اسرائیل کو جو غزہ سے جو مسئلہ تھا جو آپ کو پتا ہے غزہ کی ہے میں تب میں لمبا نہیں جاؤں گا ویڈیو لمبی جاتی ہے غزہ خالی کرانا اسرائیل کے لیے کتنے بڑی اہمیت ہے اور کیا اسرائیل کا نیکس پروگرام ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت مشکل تھا وہ کام ہم نے کروا دیا ہم نے بھرپور طریق سے بائیڈن نے اسرائیل کی سپورٹ کی اور وہ ہم نے خالی کرا دیا دوسرا سب سے بڑی بات یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کو جو خطرہ تھا اور پورے مغرب کو جو خطرہ تھا وہ پاکستان سے خطرہ تھا بھارت کو بھی بھارت بھی ہمارا سب سے بڑا ارتحادی ہے تو پاکستان کا بھی ہمیں یہ ہوتا تھا کہ پاکستان پر جنگ کر رہا ہے پاکستان پر جنگ مسلط کریں تو نیوکلئر ملک ہے ہم آج سے آج سے پاکستان کو میں نے ایسا فسایا پاکستان کو دفاعی سطح پر بھی بدحال کر دیا ہے تو یہ کہتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نومبر تک آپ جاتے آتے دیکھیں کہ ہم پاکستان کا حشر کیا کر کے جائیں گے تو یہ کہتے ہیں کہ اس طریقے سے جو ان کے ڈیپ اسٹیٹ کے لوگ ہیں وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ بائیڈن نے تو بڑا کامیاب ہوئے وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن نے تو کامیابی حاصل کی ہے وہ اس کو کامیابی دیکھتے ہیں یعنی مسلمان ایک ملک تھا اس کا انہوں نے بیڑا کر دیا اسلامی دنیا کا انہوں نے ستیناس کر دیا ادھر سے غزہ کو خالی کرا کے وہ کرا دیا گریٹر اسرائیل کے لیے انہوں نے جو کام وہ کہتے ہیں کہ وہ کام تو ٹرم بھی نہیں کر سکا اس نے تو خالی ابراہم ایکارڈ تک کی بات کی تھی لیکن ابراہم ایکارڈ کدھر گیا تو وہ جو ہے نا وہاں جو باتیں کی جاری ہیں وہ یہ میں بتا رہا ہوں وہ کچھ اور ہے وہ کسی اور اس میں چلنا ہے لیکن میرا جاتا خیال ہے کہ یہ شاید یہ ان کا اس بنیاد کے اوپر ٹرم بائیڈن کو کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ ساری دیکھیں دنیا اور بھی تو ہے نا مطلب صرف یہ امریکن کانگریس یا صرف جو یورپ ہے وہ تو نہیں اور بھی ہیں بہت سارے ممالک ایشیا بھی ہے اور ایشیا کے ممالک ہیں جو دوسری طرف سے جو خبریں آنی ہیں اور جو تجزینگار ہیں جو امریکن سیاست میں نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں گو کہ یہ ٹھیک ہے کارڈ یہ بائیڈن کھیلے گا اور کھیل رہا ہے یہ باتیں اخبارات میں مطلب امریکن میڈیا میں بھی نہیں آتی مطلب جو تنگ ٹینکس ہوتے وہاں ہی ڈسکرشن کی جاتی ہے لیکن وہ ہی کہتے ہیں کہ یہ کارڈ جو انہیں شاید بائیڈن کا نہیں چلے گا تو دیکھیں بہرحال کیا ہوتی بینالقامی سطح پر یہ معاملات چل رہے ہیں اچھا دوسرا یہ کہ نواز شریف صاحب سے مولانا صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور ان کو رام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرے پاس اطلاع ہے کہ مولانا صاحب راضی نہیں ہے اور وہ سخت انہوں نے وہ کیا ہوا ہے دوسرے آنے علی امین گنڈا پور جہاں وہ وزیلہ کے پی کے بن گئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے پر جنا بہت دباو آبانا شروع کر بات وہی میں ہمیشہ سے کہہ رہا تھا کہ غلط کام ہے اور اب دونوں طرف کی اسٹیبلشمنٹ جانا وہ فس گئی ہیں یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران کی وجہ سے فس گئی ہے اور امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ وہ غزہ کی وجہ سے فس رہی ہے اس لیے کہ غزہ کے حوالے سے اب وہ ایک امریکن سینیٹر میں ہیں میڈن ڈین انہوں نے تو مطلب بہت زبردست ہارڈ الفاظ استعمال کی ہے نتنی یاہو کے لیے اور اس کو انہوں نے جھوٹا اور قاتل تک قرار دے دیا ہے اور جو اصل میں معاملہ تھا جو کام خراب ہوا نا وہ تو بائیڈن اپنے پلان میں کامیاب رہے ہیں لیکن یہ کل جو انہوں نے جو لوگ خوراک لے رہے تھے ان کے پر جو انہوں نے حملہ کیا نا اس کی وجہ سے ساری دنیا جو نا اُلٹ گئی ہے ان کے اوپر اور اس کی وجہ سے اب جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ جو ہے اب دباؤ آئے گا اور کیونکہ سینیٹرز جو ہیں نا وہ خطبت تو لکھنا میں نے آپ سے کہا نا اہمیت نہیں تھی لیکن اب وہ بائیڈن کے پر غصہ کر رہے ہیں کئی سینیٹرز بھی غصہ کر رہے ہیں کئی لوگ غصہ کر رہے ہیں ایون جو دوسرے مغربی ممالک ہیں ان کی طرف سے سخت پیغامات آ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بہت بڑی مطلب ایک غلط کام ہوا ہے جو کچھ امریکہ نے کیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے کہیں گڑ پڑ ہوگا دوسری جانے بھی ہے کہ روس اور چین کی بھی کوششی ہے کہ وہاں کے غزہ کے معاملات کو جو ہے مطلب ختم کیا جا اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے کے بعد جو ہے روس اور چین اور دوسرے جو امریکن لوبی ہے ان کی کوشش ہے کہ اس کو ایشو بنا کر ساری دنیا کو جو نہیں امریکہ کے اور اسرائیل کی خلاف جو ہے کھڑا کیا جائے کہ یہ سب سے بڑا جو ہیمن رائٹ جو وائلیشن ہوتی ہے وہ ہے اور وہاں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پی ایلو کو جو دوارہ لے کیا اور پی ایلو جو اگر آ جاتی ہے تو میں آپ کو دعا دوں کہ پی ایلو کا جو ہمیشہ تھا جھکا ہو رہا ہے وہ رشیہ اور چینہ کی طرف رہا ہے تو یہ بھی مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں آکے کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ الٹا پڑ جائے بائیڈن کے لیے بیٹس میں لگ رہا ہے کہ بائیڈن تو اپنے کارٹ بنا رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھے جیسے ان کو بھی الٹی مات پڑ گئی تو مجھے لگتا ہے کہ بائیڈن کو کہیں الٹی مات پڑ گئی حالات جنا اس طرف جا رہے ہیں تو یہ بڑی اہم صورتحال اس وقت ساری دنیا کی ہے ایران کے اندر آج دو سو نوے جو پارلیمنٹ کی نشست ہیں ان کے لئے انتخابات ہو رہے ہیں اور وہاں ووٹر بہت آئے تھے تو انہوں نے جناب وقت بڑھا دیا ہے پاکستان کی طرح نہیں کہ چلو جو نکلو جو آگے سو آگے جو بھاگ جاؤ انہوں نے جناب آٹھ بے تک وقت کر دیا ہے اور دیکھیں آٹھ بے تک آج پاکستانی وقت کے مطابق جو ہیں وہاں پہ الیکشن ہوں گے تو دیکھیں کیا صورتحال ہوتی ہے اور جو بھی معاملات ہوتے ہیں انشاءاللہ یہ آج کا اہم یہ تھا بھی لوگ میرا میرا خیالات جو بھی ہیں تو بہرحال اب یہ دیکھتے ہیں کہ روس بھی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے اب میں نے آپ کو تعطیٰ کہ روس کا اور یوکرائن کا بھی معاملات چل رہا ہے روس نے دوما کے دونوں جو ہے ایوانوں کو بلا کر ست بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور ابھی کچھ بڑے فیصلے کچھ کوفیہ کیے ہیں میں کوشش کر رہا ہوں کہ ماسکو سے کچھ تجیہ نگاہ رہا ہے ان سے کچھ چھوڑی سا حوالے سے کچھ سنگن مل جائے تو انشاءاللہ وہ چیزیں بھی لے کہ میں آپ کو اپنے چینل کے ذریعے اپنے الفاظ میں آپ کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ بہت خیال رکھا